اسلام علیکم عبید ہے کہ آپ سب خیریر ساؤں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ سب جو انرولمنٹ ٹائمز آ چکے ہیں اور تقریباً جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جانا تھا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آنا تھا انٹرنیشنل وہ یوکے میں آرائب کر چکے ہوں گے نائنٹی پرسن لوگ تو کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لیے کیونکہ نیا سٹوڈنٹ آیا ہوتا ہے اسے یوکے کے ڈوز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کچھ لوگ اس کو کچھ گائیڈ گائیڈ ہوتے ہیں کچھ کسی اور طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر کسی کا ایک اپنا ایکسپیڈینس ہوتا ہے جس کی بنا ہوئے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ دے رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے سٹوڈنٹ کو آگاہ کیا جائے کہ کن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو یوکے میں آ کر آپ نے نہیں کرنی جو ان فیوچر اور پریزنٹ بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان پرچا سکتی ہے آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کا ویزا سٹیڈس خراب کرتی ہے وہ آپ کو ایزا کرنیل یہاں کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں میں کور اپ کروں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے گزاری شیک ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کنٹینٹ بنا سکوں جتنا بھی اوٹھینٹک اور زیادہ سے زیادہ میں جس کو ایکسپلین کر سکوں اچھا ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ یوکے میں آگئے ہیں تو آپ نے یہ چیز بھول جانی ہے کہ پاکستان میں میرا چاچا یہ تھا پھرے ماما یہ تھا تو ہم اس طرح ان کے سسٹم کو ڈوج کر دیں گے یہ ایسا کچھ نہیں ہے رولز اور ریگولیشنز جو کچھ ہیں وہ آپ کو فولو کرنی پڑیں گی اور آپ کو یہ بھی بتاتا سے لوگوں کو جو بندہ کسی اور ویزے پہ آتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو فولو کرنا ہے اگر آپ ان کو ڈوج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیں گے سب سے پہلی ہی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنا سیف سائیڈ ہو کر چلنا ہے جتنا ہو سکے اتنا سیف سائیڈ ہو کر چلنا ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ کو کسی پریشانی میں میں ڈالا میں آپ سے اپنا فرسٹ ایکسپیئرینش شیئر کرتا ہوں کہ میں آیا ہوں تو وہ میس انڈرسٹینڈنگ میں اس کو کہہ سکتا ہوں میرا سیکنڈ ڈے تھا یکے میں تو میں ٹرائم میں سفر کر رہا تھا اب جس بندے نے مجھے ٹرائم میں چلایا تھا اس نے مجھے ٹکٹ لے دیا مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان کے ٹرائم کا روٹ کے آتا ہے بیسکل ان کے روٹس ہوتے ہیں ٹرائم کے میں منچسٹر میں تھا تو میں اس روٹ کے میرے پاس ٹکٹ تھی میں اس سے الہدہ روٹ پہ چلا گیا مجھے آئیڈیا نہیں ہوا بابسی پہ اور میں الہدہ روٹ پہ چلا گیا آگے سے جو میٹرو سٹیشن تھا ان کے لوگ ٹرین میں آکر جب بیٹھ تھے انہوں نے سفی ٹکٹ پیریفائی کیا تو میری ٹکٹ اس زون کی نہیں تھی جس کی بنا پہ مجھے انہوں نے ففٹی پاؤنڈز اس وقت اب تو سکسٹی ہو گئے تو ففٹی پاؤنڈز انہوں نے مجھے پینلٹی ڈال دی اچھا اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پینلٹی جو آپ کو ڈال دی آپ نے یہ نہیں کہنا یار کوئی نہیں یہ نہ نکیرا پتا ہے میں کی تھیرندہ کی یہ تو یہ ساری باتیں اپنے جن سے نکال دیں آپ کی سمپل انہوں نے آپ سے دو چیزیں ہیں جو ان کو ریکوائیڈ ہیں جو انہوں نے آپ سے پوچھنی ہے ایک ہے آپ کا نام فل نیم ان سیکنڈلی آپ کا ڈیٹ او برت آپ کی ڈیٹ او برت یہاں سب کچھ ہے انہوں نے آپ کی دی او برت صرف اپنے سسٹم میں انٹر کرنی ہے نا تو آپ کی ساری جنم کنٹلی اس میں نکال آنی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو پہلے پہلے آپ نے کیا کیا ہے آپ کون سی واردار ڈال رہے ہو سارا کچھ آپ کی سمپل ایک ڈیٹ او برت سے آ جانا ہے تو سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے میں سٹنڈنگ ہو جائے بولا ہے لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ ٹرائم میں بغیر ٹکٹ کچھ گئے تو اب ابھی نیو آئی ہے ایسے کوئی واردات کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کو کوئی کہے بھی تو نہ کریں میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت بری طرح ڈیمج کرتا ہے ٹھیک ہے اگر لیٹس پوز آپ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کو اور آپ نے ایسے سفر کر لیا ہے ٹکٹ کر لے لیا تو آپ اس کے ساتھ اس کو بول سکتے ہیں کہ یار میں نیو آیا ہوں مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا تو وہ کر لیتے ہیں کچھ اچھے لوگوں تو ٹولیٹ کر لیتے ہیں ہمیں تو تو ایسا نہیں تھا بندہ ملا لیکن میں نے سنا ہے کہ تھوڑا سا وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ کچھ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار میں دور جاتا ہوں تو میں ٹرین کی یہاں سے ٹکٹ لے لوں ٹرین کو میں یہاں سے جب وہ چیک کرنے والا آئے گا میں واشروہ میں چلے جاؤں گا میں یوں کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا ایسا نہیں کریں بالکل نہیں کریں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو کنٹری کو ڈس رسپیکٹ کروا رہے ہیں آپ اس کی گلت کر رہے ہیں کہ یار پاکستانی یہاں آ کر یہ کام کرتے ہیں پہلی اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب پنلٹی پڑتی ہے نا تو یہ آپ کے ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس آپ کا سارا ریکارڈ موجود ہے اس میں یہ چیز لکھی جانی ہے اچھا یہ ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں بھی کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ میں جی سستی ٹکٹ لے کے چڑھ گئے ہوں سستی ٹکٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ ڈال دیا آپ اس میں نہیں تھے آپ نے سٹوڈنٹ کارڈ ڈال دیا آپ اس میں نہیں تھے آپ نے ڈال دیا اور آپ چڑھ گئے ہیں ایک دفعہ ہو گیا بچکی ہیں لیکن دوسری دفعہ یہاں ٹرین بہت سکتی سے چیک کی جاتی ہیں تو آپ فس جائیں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا اچھا تیسری بات بہت اہم ہے جو یہاں کے لڑکے لنڈیل پارے آ کر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی آپ نے جو پاکستان سے آپ سوہانے خواب لے کے ہیں گوریوں کے خوابوں کو آپ پاکستان میں چھوڑ کے ہیں یہاں پہ آپ نے اگر ایسی کوئی بھی واردات کرنے کی کوشش کی تو واردات وہ بیسکلی آپ کے ساتھ ہی ہوگی تو ایسی کسی صورت حال میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں ڈالنا اب جس مقصد کے لیے آئے اس گول کو ذہن میں رکھیں یاشی کرنے کے بہت زیادہ ذرائیں ہیں کسی بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنا جو ویزا سٹیٹس ہے سپیشلی اگر آپ ان معاملات میں ڈلج ہوتے ہیں تو وہ ڈریکلی آپ کو ڈپورٹ کریں گے اور اس میں بھی کہ اگر آپ نے کسی ٹینیجر کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بلکل بھی اس میں یہ نو ٹولرینس ہے نو ٹولرینس پولیسی ہے زیڈو ٹولرینس پولیسی ہے وہ بلکل بھی آپ کو ڈریکلی نہیں کریں گے اور آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا یہاں بہت زیادہ معاملات ہو چکے ہیں تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنے آپ دوسرے ملک میں ہیں اگر آپ سمجھ رہنا کہ یار میں اس گلی میں تو کیمرہ نہیں لگا ہوا یا یہ ہائی ویس پہ تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کبھی بھی پاکستان میں بھی آپ سسٹم کو نہیں ڈوج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں بھی آپ سسٹم کو نہیں گیرا کروا سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون بندہ کدھر سے آیا ہے کدھر جا رہا ہے اس نے کیا کیا یہاں پہ سب کچھ نکل آتا ہے یہ آپ ذہن سے نکال کے یہاں کہ میں یہاں سے یہ کام کر دیا کروں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا انہیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ اپنی مرضی سے آپ کو جو ٹھیک لے رہے ہیں دے رہے ہیں جس دن انہوں نے آپ کو چلا دینا ہے آپ کو چلا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تیسری پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی یہ ان ٹیٹو پارٹیوں میں آپ نے نہیں کرنا کوشش کر دیئے آچھا چوتی بات بہت اہم ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں سٹوڈنٹ سپیشلی کیونکہ سب کو بتا یار کہ انہیں کی جوب سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی فیسز نکالنا تو اس کے علاوہ دیگر معاملات چلانے پڑتے ہیں سب چلا رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو کچھ نہیں کہتا لیکن 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 آپ اگر چلا رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کا پورے زمانے میں ڈن ڈورا نہیں پیٹنا کہ میں جی فلانی جگہ پہ اس طرح اتنے پیسے کمار رہا ہوں میں جی فلانی جگہ پہ اتنے پیسے کمار رہا ہوں کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کمپلینز کرتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کام پڑھواتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کر دی ہیں کہ آپ نے کسی سے بھی یہ ذکر نہیں کرنا کہ یار مجھے کیش پہ یہ جو ملی ہوئی ہے یا میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا یہ آپ کو ہی نقصان دے گا کہیں بھی آپ نے دور شہار بننے کی کوشش نہیں کرنی اس کے بعد جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی رسٹکشنز ہے نا اس کو بڑا آہ ایکیوٹلی فولو کرنا ہے کہ اگر اس کے پر لکھا ہے ٹونٹی آرز او ویک تو یار وہ ایٹی آرز فورٹنائٹ بھی ڈال سکتے تھے ٹھیک ہے یا ایٹی آرز آہ بھی وہ لکھ سکتے تھے کہ آپ نے منت میں یا فور ویکس میں آپ نے ایٹی آرز پورے کرنا ہے انہوں نے اگر باق قائدہ اس پر لکھا ہے کہ ٹونٹی آرز آرزا ویک تو اس کا مطلب ہے کہ سات دنوں میں بیس گھنٹے یہ نہیں آپ نے ضرب دینی کہ میں نے آہ کیا اسے کہتے ہیں چار ہفتوں میں میں آسی گھنٹے لگا لوں گا نہیں ایسے نہیں کرنا اب اپنا ویزا سٹیٹس کو خطرے میں ڈال لیں ٹھیک ہے یہ چیز بہت ہے میں لوگ گلتی کر لیتے ہیں بچ بھی جاتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں لوگ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ بچتے نہیں ہیں یہاں سب بھی پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ جس دن آپ کے آہ تھوڑا سے ستارے گردش میں ہوگا تو آپ سکتے ہیں تو اسی کلتی کبھی نہ کیجئے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا یونیورسٹی یا نا یونیورسٹی کو نہیں چھوڑنا یونیورسٹی ہر یونیورسٹی آپ کو اپنا یونیورسٹی ای میل دیں گی جہاں پر آپ کے یونیورسٹی کے میل جائیں گے اچھا اس کو بقائدگی سے چیک کرنا یار اس کو وہ اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کو فیسز کے لیے بار 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 بول رہتے ہیں آپ کو بول رہتے ہیں سائنمنٹ کے لیے اٹینڈنس کے لیے بول رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں کہ آپ ان کی یونیورسٹی کی میلی نہیں چیک کر رہے اتنی نگلیجنس نہیں دکھانے اتنے ایزی مول میں نہیں آنا آپ پھرس جائیں گے اور سارا سسٹم جو ہے نا وہ آپ کا آپ کتنی محنت ساری ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اس پہ بھی اپنی نظر رکھیں سٹیڈیس کو کریں سٹیڈیس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو آفٹر گریجویشن آپ کو یہاں سے جو بھی ضرور مل جائے گی لیکن اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سٹیڈیس کو نہیں چھوڑنا اچھا یہ چیز ہوگی اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آیا وہ یہ ہے کہ آپ سے آپ نے اتنے ٹائم میں کسی بھی بندے کو آپ کو پاس جو نائی ہیں آپ نے اپنا نائی نہیں دینا کہ یار اچھا کسی نے پوچھتا ہے میں اس کو بتا دوں میں یہ کر دوں ایسے کر لیا کریں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنی آپ لوگوں کو نائی یوز ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور جب ایڈ ڈی اینڈ وہ اپنا پی ایس ڈبلی فائل کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو پاسٹ میں یہ ہو چکا ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نائی نہیں یوز کرنا آپ نے کسی بندے کا اپنا ڈیٹا نہیں دینا اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے لوگ آ کر یہاں گاریاں لیتے ہیں انشورنس کے چکر میں جی ایجنٹ سے کروا لیں گے یوں کر لیں گے وہ کہتا ہے کہ ایجنٹ سستی انشورنس دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اوپر والا کھانا کام کرتا ہے آپ کا تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ یار وہ کوئی نہ کوئی تو بیچ میں جو چیز ہے وہ چھوڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی انشورنس سستی آ رہی ہے وہ آپ جس دن پکڑے جائیں گے جس دن بھی آپ کی ایک دفعہ کسی بھی گلتی کی وجہ سے اگر آپ کی انشورنس کینسل ہوتی ہے تو یقین کرو یہاں انشورنس آپ کو نہیں ملتی اتنی مہنگی کر دیتے ہیں نا اتنی مہنگی کر دیتے ہیں نا کہ آپ کو نہ ہو جاتی ہے آپ جب تک یوکے میں آپ گاڑی چلانے سے بیٹھ رہیں گے تو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی اپنے آپ کو تنگ کر لیں تھوڑے سے پیسے زیادہ دے لیں لیگل وے سے چل لیں جب بھی آپ سپیشلی سٹوڈنٹ جو ٹائم ہے آپ جیسے ہی پی ایس ڈیو پی آئیں گے نا تو بہت زیادہ رسٹکشن آپ کو اپر سے ہٹ جائے گی دو سال کا وہ ویزہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا ایک سال کا ویزہ ہوتا ہے تو وہ بندے کو جتنا آپ کیرفل ہی اس کو چلا سکتے ہیں اس کو چلائیں آپ کے حق میں بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اور بات آخری پوائنٹ اسی پہ ختم کروں گا کہ آپ نے کہیں بھی جو ہے نا یہ چیز نہیں سمجھ نہیں کہ آر ان کو پتا نہیں چل رہا میں اس طرح کر رہا ہوں میں اس طرح گیم کر رہا ہوں میں سیلف ایمپلویمنٹ کر لوں گا میں یہ کر لوں گا تو ان کو نہیں پتا چلے گا ان کو سب پتا ہے جتنا آپ سیف ہو کر چلیں گے آپ کے لئے بیٹر ہے انشورنس اچھی کروائیں اپنا کونٹریکس جو آپ نے کیا ہوں ان کو اچھی یہ طرح سے فول اپ کریں آپ کا کریڈٹ ہسٹری بلڈ ہوگی جو بہت اہم ہے آپ کو ان فیوچر میں بہت کام آئے گی تو یہ تمام چیزیں تھی جو میں نے سوچا کہ آنے والے سٹوڈنٹ کو بتانی بہت ضروری ہے کیونکہ آ کر لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں مطلب کہ انہوں نے سارے سٹیپ کی ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں لیکن ہو سکتا کہ آپ نہ بچیں تو اپنے آپ کو جتنا سیف رکھیں گے کیونکہ آپ نے اتنا اپنی ٹائم اور منی انویسٹ کی ہے نا کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے تو تھوڑا سا اگر اتنا ٹائم آپ نے اکھے سوکے نکال لیا تھوڑا سا اور نکال لیجئے گا ٹائم گزر جاتا ہے ٹائم گزر جاتا ہے تو نکال لیجئے گا آپ کے حق میں بہتر ہے ان فیوچر آپ کو بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہوں گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی اپنے پیڑک کو کھا رکھیں شکریہ اللہ حافظ